بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے تمام فرنڈز امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے میری طرح سے میرے تمام فرنڈز کو ازادی مبارک تو فرنڈز اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس بات کا ریٹ کریں جلدہ سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے میرے فرنڈز سے پہنچیں سٹارٹ کریں ایک مزیدار سا ڈیزرٹ ہم نے فلیک بنایا ہے ڈیزرٹ بہت ہی ایزی سا بن جائے گا ازادی ڈیزرٹ ہم نے بنانا ہے تو دیکھ لئے ہمیں اس کیلئے کیا چیزیں چاہیے ہیں ہم نے چینی لی ہے چھے سے ساٹھ ٹیبل سپون پانچ ٹیبل سپون ہمیں چاہیے کسٹرڈ پاودر اور ہم نے گرین کھوٹ کلر لیا ہے اس کے بعد ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون ہم نے ملک پاودر لیا ہے یہ سارے چیزیں چاہیے ہیں ایک لیٹر ڈود لے لیا اس کو اپنے بوائل کر لینا اس کو اپنے اچھے سے بوائل کر لینا اس کے بعد آپ کو کسٹرڈ پاودر ہمیں میں چاہیے لیتا سے اس کو آپ نے لے کر اس کسٹرڈ پاودر کو ملک میں مکس کر لینا اچھے سے اب جو یہ پھوٹ کلر ہی ہے ہم اسی میں مکس کر لیتے ہیں میرے پاس کیونکہ دنانا فلیور کا کسٹرڈ نہیں تھا گرین کسٹرڈ ملتا ہے وہ نہیں تھا تو میں نے اسی لئے اس میں فود کلر ڈال لیے آپ ایک گرین فلیور کا وہ ملتا ہے کسٹرڈ پاورڈر آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو بنانا فلیور ہوتا ہے اسی لئے میں نے اس میں تھوڑا سا فود کلر ڈال لیے گرین فود کلر تو اب ہم نے سب سے پہلے دودھ میں چینڈ ڈال لینی ہے بہت ایزی لی بہت مزددار لیئرز والا ہم لیئرز والا ڈیزرڈ بنائیں گے تو یہ دیکھیں اب ہم نے سب سے پہلے اس میں چینڈ ڈال لینی ہے اس کو اچھے سے میکس کر لینا ہے اب ہم نے کسٹرڈ ڈال لینے اور اس کو ہلاتے جانا ہے کسٹرڈ ڈالتے وقت آپ نے چمہ ہلاتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ دیکھیں کافی ٹائم کے بعد میں ویڈیو اپلوٹ کرنے جارہی ہیں کیونکہ میرے پیپرز بالکل قریب ہیں آپ سب میرے لئے دعا کیجئے گا کہ میرے پیپرز بہت اچھے ہوں اور یہ دیکھیں اب ہم نے جیل لینی ہے رفان جیلی آپ کسی بھی برینڈ کی لے سکتے ہیں اور یہ یہاں پہ کسٹرڈ جو ہے بن رہا ہے یہ اس کو اس کسٹرڈ کو آپ نے ٹھک کرنا ہے اچھے سے اور اب تھوڑے سے اپنے دھوٹ میں جو ہے میل پاورڈر کو مکس کر کے ڈال لیں کیونکہ آپ ڈریکڈ ڈالیں گے تو وہ لامس بن جائیں گے اس لئے آپ نے اس کو پھرا سے اس میں مکس کر کے ڈال لیں آپ اس کی جگہ کنڈینٹس ملک بھی ڈال سکتے ہیں اس سے فلیور بہت اچھا ہاتا ہے ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے اس سے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا اور کسٹرڈ کو آپ نے ٹھک کر لینا اس پر ہم پر لیئر کے لئے میں نے لیا ہے کیک آپ کسی چیز کی بھی لیئر بنا سکتے ہیں لیکن کیک کی بہت اچھی لیئر بنتی ہے اس سے آپ نیچے والی لیئر میں جو ہم نے کیک لگائے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کیک لگا لینا یہ باہر برینڈ کسی بھی برینڈ کا آپ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے سارا جو ہے ڈش میں سٹ کر لوں گی میں یہ دیکھئے گا اس طرح سے آپ نے اس کو سارا سٹ کر لینا اور اب اس کے اوپر آپ نے ایک لیئر کسٹرڈ کی لگا دینی آپ ساری آپ نے کسٹرڈ کی لیئر لگا دینی اوپر یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے پوری کسٹرڈ کی لیئر لگا دی ہے اب جو ہے نیکسٹ ہم اس پہ آپ نے اس طرح سے درمیان میں آپ کوئی چیز رکھ لیں گے تو اس سے جیلی آپ کی اس سائیڈ پہ نہیں جائے گی اور دوسری طرف آپ نے کریم کی لیئر لگانی ہے کیونکہ ہم نے فلیک بنانا ہے تو وائٹ اور گرین ہم نے جو ہے بنانا ہے تو اسی لئے ہم کریم کی اور جیلی سے جو ہے یہ جیلی لی ہے اس کو ہم نے جیلی کو دوسری طرف لگایا اور ایک طرف ہم نے کریم لگا دیا اور اب جو یہ ہم نے درمیان میں پیپر رکھا تھا اس کو ہٹا دیں گے اور یہ دیکھیں بہت ہی ایزی لی بہت ہی مزدار طریقے سے میں نے رہی ڈیزرڈ نال یہ ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ